وہ سنگین سے سنگین گناہوں میں شامل ہے اپنے ویرودیوں کو یا تو وہ تیزاپ میں نہلا دیتا ہے یا پھر سرے آم گولیوں سے بھنوا دیتا ہے جیل کے پیچھے سے موت کا کھیل کھیلنا اس کا شگل ہے اپنے علاقے میں بہی پولس ہے بہی قانون اور بہی جج بڑے بڑے پولس افسروں کو سب کے سامنے زلیل کرنا اس کی عادت ہے اس کے گناہوں کی پہرست اتنی لمبی ہے کہ اسے تاں عمر جیل کی سلاکھوں کے پیچھے بھیج دیا گیا ہے لیکن یہ اس کی سیاسی سرپرستی ہے یہ اس کا رتبہ ہے کہ جیل کی سلاکھیں بھی اس کا خوف کم نہیں کر پائیں آخر کون ہے یہ آپ بھی دیکھئے سامنے اسکورٹ کرتی نیلی بتی والی اسکورپیو اور اس کے پیچھے تین اور اسکورپیو چار گاڑیوں کا یہ قافلہ کسی وی آئی پی کا نہیں ہے یہ قافلہ ایک قیدی کا ہے اس قافلے میں وہ قیدی بیٹھا ہے جس نے تیزاب سے نہلا کر تین بھائیوں کو مار ڈالا اور آج آجیون قید کی سزا کاٹ رہا ہے ذرا اس اسکورپیو کے بھیتر دیکھیں یہ محمد شہاب الدین ہے وہ محمد شہاب الدین جو سیوان کے پوروسانست تھے لیکن شہاب الدین کی اس سے بھی بڑی پہچان ہے کہ وہ سیوان میں خوف کا دوسرا نام ہے کہنے کے لیے یہ سیوان جیل سے شہاب الدین کو بھاگل پور جیل بھیجنے کی قصرت ہے لیکن اس عدلہ بدلی میں سیوان کے کتھت صاحب کی ستہ کے گلیاروں میں ہنک چھپی ہے بیہار میں سوشاسن کے شور شرابے اور کورٹ کے فیصلوں کے بعد شہاب الدین کی ککھیات کہانیوں کا دائرہ سمٹ گیا تھا جس شہاب الدین کے نام سے لوگ تھر رہاتے تھے سلاکھوں کے پیچھے پہنچ کر اس کی کہانی ختم ہو گئی تھی لیکن اب سیوان جیل سے بہوبلی کی کہانی پھر سامنے آئی ہے سیوان کے کتھت صاحب پر ایک پترکار کی ہتیا کا آروپ لگ رہا ہے جس شہر میں پتہ بھی شہاب الدین کی مرضی سے ہلتا ہے وہاں ایک پترکار کو گولیوں سے کیوں بھون دیا گیا سمجھنا آسان ہے ہر سوال کا جواب شہاب الدین پر آ کر تھہر جاتا ہے پتہ چلا کہ جیل کے بھیتر شہاب الدین نے 23 لوگوں کی ہٹ لسٹ بنائی تھی یہی ہے 16 دسمبر 2016 کو اخبار میں چھپی وہ ریپورٹ اس میں ان لوگوں کا ذکر ہے جس کا چن چن کر سفایہ کروانے کا شہاب الدین پر آروپ ہے ان میں ان لوگوں کے بھی نام ہیں جو شہاب الدین کے نشانے پر ہیں گتھت طور پر یہ ریپورٹ پترکار راجدیو رنجن کی تھی اسی گناہ میں سرے راہ راجدیو رنجن کا بھی قتل ہو گیا شہاب الدین کی اس آتنک اور خوف کو دکھایا اور بھوگتا ہے جب سیوان کا کوئی پترکار اس کے خلاف لکھنے کی بھی ہمت نہیں کرتا تھا ہم نے جب جاتے تھے سیوان اور پریس کانفرنس کرتے تھے تو کسی پترکار کی ہمت نہیں تھی کہ شہاب الدین کے خلاف کا سمچار چھاپ سکے کوئی راجدیتک دل جلوس نہیں کال سکتا ہے پردرشن نہیں کر سکتا ہے کوئی بند کا آوان نہیں کر سکتا ہے حیرت انگیز ہے کہ سیوان جیل میں شہاب الدین کا دربار لگتا تھا پارٹی کارکارتاؤں سے میل ملاقاتیں ہوتی تھیں جیل کے بھیتر ہی وہ جج بن کر دیوادوں کا نپٹارہ کرتا تھا جیل کی دیواروں کے باہر بات کرنے کے لیے اس کے پاس باقاعدہ درجنوں موبائل فون موجود تھے زلے کے ڈی ایم اور ایس پی جیل میں شہاب الدین کی شان دیکھ کر چکرا گئے جب وہ چھا پیماری کے لیے جیل کے بھیتر گئے تو ساٹھ سے بھی زیادہ لوگ سیوان کے صاحب سے ملنے کے لیے قطار میں کھڑے تھے اسی وجہ سے شہاب الدین کو سیوان جیل سے شفٹ کر بھاگل پور سنٹرل جیل بھیجا گیا جیل کے اندر سے ایک پترکار کی ہتھیا کروانے کا آروب شہاب الدین کی کہانی کا بس ایک سرہ ہے ایک وقت تھا جب انچاس سال کے شہاب الدین کا آتنک کیول بیہار میں ہی نہیں بلکہ بیہار کے لوگ بھی جانتے تھے شہاب الدین وہ نام تھا جس نے اپراد کی دنیا سے راجڈیتی کی دنیا میں قدم رکھا اور سوبے کی سیاست کا انداز ہی مدڑ گا سیوان سے نکل کر شہاب الدین پورے بیہار میں چھا گیا یہ ہے شہاب الدین کی سیاسی سرپرستی چناوی سبھاؤں میں لالو کے ساتھ یہ شہاب الدین کی تصویر ڈیڑھ دشک پہلے کی ہے لیکن منچ پر لالو کے قریبی شہاب الدین کی موجود کی بتاتی ہے کی آرجیٹی سپریموں کے لیے ان کے مائنے کیا ہیں یقین نہ ہو تو لالو کے موں سے شہاب الدین کی تاریخ بھی سن لیجی سہاب الدین لائیو آئی دین سٹی جل ہے کانون کو ماننے والا ہمارا امکی ہے یہ کہ کار جیدی ہم آپ کانون کو ماننے والے لوگ ہیں ہم کوئی لٹھائیتی ہم مارا سٹی کرنے والے لوگ نہیں ہیں 1990 سے 2005 تک آرجیٹی پیدھائیک اور سانسدھوکر بھی شہاب الدین کا نام گناہ در گناہ اچھلتا رہا اور اس کا انجام دیکھ پورا سوبہ تھراتا رہا لیکن لالو رابڑی راج میں شہاب الدین کی غریبان پر کبھی قانون کے ہاتھ سختی سے نہیں پڑے 2005 میں نتیش کمار کے سوشاسن راج میں شہاب الدین کے گناہوں کی دنیا پر قانون نے سختی دکھائی ایسا لگا جیسے باہوبلی شہاب الدین کا سورج است ہو گیا لیکن جیسے ہی 2015 میں نتیش کے ساتھ لالو کا راج لوٹا سیوان کے کتھت سرکار کے جرم اور جرائم کی دنیا روشن ہو گئے ٹھیک اسی طرح جیسے 2004 میں تھی اس کے دروار میں آر جیڈی نیتاؤں کی حاضری شروع ہو گئی لیکن جب سے گڑ بندن ٹوٹا ہے اور راجت پر جب سے نتیش کمار کی نیر بھرتہ بنی اور اب تو سرکار ہے اس کے بعد تو اس کے پو بارہ ہو گئے یہ ہیں نتیش کمار کے کیبینٹ منتری عبدالگفور جو جیل جا کر شہاب الدین کا حال چال لے رہے تھے یہ تصویر نتیش لالو راج میں شہاب الدین کے باؤ بارہ ہونے کی ہے نتیش سرکار کے کیبینٹ منتری عبدالگفور جیل جا کر شہاب الدین کا حال چال لے رہے تھے اس تصویر پر ہنگامہ بھی مچا لیکن نہ لالو کے منتری کا بال بھانکا ہوا اور نہ شہاب الدین کے آتنک لوگ پر پہرہ لگا یہ وہ آتنک لوگ ہے جس کی تھرراہت 2004 میں سب سے زیادہ محسوس کی گئے اس وقت میں سیبان شہر کے چندرکشور پرساد عرف چندہ باؤ کے گھر پہ ہوں جہاں 2004 میں ان کے دو بیٹوں کا اپہرن کر لیا گیا پھر دونوں کو شہاب الدین کے گاؤں پر تاپور لے جا کر چندرکشور پرساد کے دونوں بیٹوں کو تیزاب ڈال کر مار ڈالا گیا اور آپ شہاب الدین پر لگے اور اس معاملے میں انہیں عمر قید کی سجا بھی ہوئی چندرکشور پرساد کا گناہ اتنا تھا کہ انہوں نے سیبان کے سرکار کا عدیش ماننے سے انکار کر دیا تھا پتلے میں شہاب الدین نے پہلے دو بیٹوں اور پھر تیسرے بیٹے کو موت کے گھاٹ اتار دیا پریوار آج بھی خوف میں ہے یہ اتنا خوف ابھی بھی خوف ہے اور اسی خوف کی جندگی ہم لوگ یہاں جی رہے ہیں اسی محول میں ہم لوگ جی رہے ہیں پتہ نہیں کیا ہوگا آگے کیا ہوگا بھگوان جانے سیبان کے چرچت تیزاک کانٹ سے پہلے بھی شہاب الدین کے نام ایک اور بڑا گناہ درج ہے یہ وہ گناہ تھا جس سے شہاب الدین کا خوف بیہار کی سرحدوں کو پار کر گیا دوہزار ایک میں کچھ نیتاؤں کی گرفتاری کا وارنٹ لے کر آئے ایک پولیسر کے کاری کو شہاب الدین نے سب کے سامنے تھپڑ جڑ گیا لیکن اس کا انجام کیا ہوا یہ بے حد غور کرنے بانا ہے یہ سیبان میں شہاب الدین کا گاؤں پرتاب پر ہے دوہزار ایک میں اپنے افسر کی پٹائی پر کاروائی کرتے ہوئے پولیس پرتاب پر پہنچی تو اس کا سامنا شہاب الدین کی اصل طاقت سے ہوا دو پولیس کرمیوں کے ساتھ آٹھ گاؤں کے لوگ مارے گئے لیکن پرتاب پر میں پولیس داخل نہیں ہو پائی موقع سے پولیس کو تین اکے سینتالیس بھی برامد ہوئی انڈیا ٹی وی کے شو آپ کی عدالت میں شہاب الدین نے خود بتایا کہ ان کے پاس ہتھیاروں کا کتنا بڑا زخیرہ ہے 1932 سے جو لوگ جانتے ہوں گے مجھے میرے گھر میں 1932 سے بندوکے ہیں جس پریوار میں 1932 سے بندوک رہی ہوں گی وہ پریوار 1932 سے کیسا رہا ہوگا یہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں آپ جان کر چونک جائیں گے کہ سیوان میں شہاب الدین کی سلطنت کے خلاف جس نے بھی آواز اٹھائی اس کا کام تمام ہو گیا لیفٹ اور سی پی آئی مالے کے ساتھ ان کی عداوت کے قصے سیوان کے ڈی ای بی کالیج سے ہی ملتے ہیں 1980 میں ڈی ای بی کالیج سے رہنیتی میں قدم رکھنے والے شہاب الدین لیفٹ اور بھاکپا مالے کے بیچ عداوت شروع ہو گئی اسی ٹکراؤ سے سیوان میں دو رہنیتی دھونیا بن گئی اور اسی وجہ سے 1993 سے 2001 کے بیچ بھاکپا مالے کے 18 سمرتھک اور کارکرتاؤں کو اپنی جان گوانی پری سی پی آئی مالے سے عداوت کا انجام تھا کہ 1997 میں جینیو چھاتر سنگ کے ادھکش رہے چندر شیخر کو سیوان میں گولیوں سے چھلنی کر دیا گیا اس وقت چندر شیخر سیوان میں نکڑ سبھا کر رہے تھے اس حملے میں شہاب الدین کے بے حد قریبیوں کا نام آیا جب تک چندر شیخر کی ماں زندہ رہیں وہ چیخ چیخ کر بتاتی رہیں کہ جیل سے حکومت چلانے والے شہاب الدین نے ان کے بیٹے کو سرعام مروا دیا میرا بڑھاپا کے لاتھی میرا کرے جا کے ٹکڑا میرا رتن تو لے لیا تو میرے مارنے میں یا جینے میں کوئی فرق نہیں ہے مجھے گولی مار دے گا میں تو عام جنتہ کے بیچ میں کہتی تھی اے صحابو کے گنڈے آو وہ مجھے مارو دربارتا جے پی چوک پر لوگوں تھے نہیں نہیں نا چندر شیخر کے مائی مت بولندہ مار دیا آروب ہے کہ شہاب الدین نے چندر شیخر کو سیوان آ کر چناؤ پرچار کرنے سے منع کیا تھا لیکن وہ نہیں مانے چندو نے ہمیں بتایا کہ سیوان سے شہابودی نایا ہوا تھا دلی اور اس نے چندو کو بلایا اور کہا کہ یدی آپ دیوان اپنے دوستوں سے ملنے آ رہے ہو یا ماں سے ملنے آ رہے ہو مجھے کوئی آپتی نہیں ہوگی میں آپ کا سواگت کروں گا مگر آپ راجنیتی کے طور پر متا ہو آئیسہ اور مالے کے طرف سے یہاں کام کرنے متا ہو شہاب الدین کے قریبیوں نے چندر شیخر کو گولیوں سے بھون دیا اس گھٹنا کے بعد شہاب الدین کا خوف سیوان کی تہلیز کو لانگ گیا آخر کیسے رکھا شہاب الدین نے جرم کی دنیا میں پہلا قدم اور کیسے بنا شہاب الدین اور راجنیتی اکثر پرستی کا رشتہ یہ ہم آپ کو بتائیں گے ایک بریک کے بعد کالیج کے زمانے میں یعنی 1986 میں شہاب الدین کے خلاف پہلا اپرادت ماملہ ترج ہوا اور اس کے بعد جلد ہی سیوان کے تھانوں میں اس کے نام جی ہسٹری شیٹ ہو گئی لیکن اپنی دبنگئی کے زور پر شہاب الدین نے راجنیتی کا رکھ کیا اور 1986 کے ویڈان صفحہ چناؤں میں RJD کا ٹکٹ بھی حاصل کر لیا یہ چناؤں شہاب الدین نے جیتا اور پھر اس کے بعد کبھی پیچھے ملکر نہیں دیکھا سیوان نے اس کی بڑھتی طاقت کو دیکھتے ہوئے RJD نے اسے 1996 کے لوگ سباب چناؤں میں اتارنے کا پیسنا کیا سال 2000 تک سیوان میں شہاب الدین کی سمانان تر سرکار چلتی تھی شہاب الدین کی اچھا ہی قانون تھی شہر کے ڈاکٹروں کی فیض سے زمین، بیواد اور پاریوارک چھگڑے تک شہاب الدین کے دربار میں تیہ ہوتے تھے 1999 میں جب CPI مالے کارکرتہ کی ہتیا کے کیس میں 2004 میں شہاب الدین کو گرفتار کیا گیا تو انہوں نے اسپتال میں ہی اپنی عدالت لگا دی عدالت لگانے پر پٹنا ہائی کورٹ نے سنگیان لیا اور انہیں واپس جیل بھیج دیا لیکن 2004 میں لوگ سوا چناؤں میں سیبان میں پانسو سے زیادے بوتھ لوٹ لیے گئے چناؤں پھر سے ہوئے تو جیل میں رہتے ہوئے شہاب الدین نے جیت حاصل کی اور سیبان پر اپنا دب دبا قائم رکھا یہ RJD میں شہاب الدین کے رتبے کا ہی اثر تھا کہ چھوٹے لال گپتہ ابحرن اور ہتھیاکان میں سزا یافتہ ہونے کے بعد ان کے چناؤں لڑنے پر روک لگی تو پارٹی نے ان کی پتنی ہنا شہاب کو لوگ سبح کا ٹکٹ دیا حالانکہ اس چناؤں میں نردلی امپرکاش یادوں نے ہینا شہاب کو ہرا دیا یہ وہ امپرکاش یادوں تھے جسے کبھی شہاب الدین نے سریاں پیٹا تھا شہاب الدین پولٹیکل سائنس میں ایم اے اور پی ایج ڈی ہے لیکن جرم میں ماسٹری ہی اس کی اصل پہچان ہے وہ اپنے گناہوں پر کبھی صفائی نہیں دیتا بلکہ کھل کر قبول کرتا ہے کہ ہاں میں نے ایسا کیا اپنے سمرتگوں کے بیچ شہاب الدین کی چھوی روبین ہڈ کی طرح ہے اس لئے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سیوان میں قانون کا راج نہیں شہاب الدین کا راج چلتا ہے سیوان میں 1986 سے 2004 تک شہاب الدین کی ٹوٹی بولتی تھی لیکن شہاب الدین کے گناہ اتنے سنگین تھے کہ قانون کے ہاتھ لالو راج میں ہی ان تک پہنچنے لگے 2003 میں بیہار کے ڈی جی پی نے ایک ریپورٹ تیار کی اور اس آدھار پر شہاب الدین کے خلاف پرانے کیس پھر سے کھل گئے اور انہیں آتم سمر پڑ کرنا پڑا ہتیار ڈکیتی کیڈنیپنگ کوئی بھی اس طرح کا سب سے بڑا سے بڑا اپراد نہیں ہے جس کا نردیشن وہ نہیں کرتے ہیں یا جس میں خود بھاگ انہوں نے لیندیا ہے آئی ایس آئی کے ایجنٹ ہیں اس کا پرمان ہے آج سی بی آئی بھی کہہ رہی ہے ہم نے اپنے ریپورٹ میں لکھا تھا آج سی بی آئی بھی کہہ رہی ہے اس طرح کا پرمان دلی پولیس کے سامنے آیا تھا کہ الکائدہ سے ان کا کنیکشن ہے الکائدہ سے اور کاسمی ٹریڈریس سے ان کو ایک اپ فورٹی سے بونڈ اور آرمس ملتا ہے اس سختی کی قیمت ڈی جی پی ڈی پی اوجہا کو چکانی پڑی ڈی پی اوجہا پت سے ہٹا دیے گئے اور ستہ سے ٹکرانے کی وجہ سے آخرکار انہیں وی آرس لینا پڑا یہ تب ممکن ہوا جب شہابودین پر آئی ایس آئی کشمیری آتنکیوں اور الکائدہ سے رشتوں کے کم بھیر آروپ لگے یہ ستہ کے گلیاروں میں شہابودین کی ہنک تھی اب ذرا ان تصویروں کو دیکھئے جس بلیک بک کے شکار میں سلمان خان جیسے ستارے عدالت کے چکر لگا رہے ہیں ویسا ہی سنگین ابراد کر شہابودین کو کوئی پچتاوہ نہیں ہے یو پی میں ایسا پراؤدان ہے اور بیہار میں بھی کئی جگہوں پہ کلیکٹر کو یہ ادھکار دیا گیا ہے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا شیر بھی کافی پابندی ہے لیکن جب مینیٹر ہو جاتا ہے تو سرکار کو ادھکار ہوتا ہے کہ اس کو پرمیٹ کرتی ہے یو پی میں ایسے ہی جو جانور فصل کا نقصان کرتے ہیں ان کو عام طور سے ڈسٹرک میں سٹیٹ کو یہ ادھکار ہوتا ہے کہ وہ پرمیٹ کریں شہابودین پر فلحال 56 کیس چل رہے ہیں جس میں تین میں وہ سزا یافتہ ہے باوجود اس کے جیل درجیل بھٹکنے کے بعد بھی ان کے تیوروں اور انداز میں کوئی فرق نہیں آیا ہے